اسلام علیکم دوستو میں ہوں اشفاق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اشفاق ٹی وی دوستو آپ لوگوں نے بہت سے واقعات ایسے دیکھیں ہوں گے جن کو دیکھ کر یقین ہی نہیں ہوتا لیکن وہی واقعات اگر کیمیرہ میں ریکیٹ ہو جائیں تو بار بار دیکھنے کے بعد بھی انسان حیران رہ جاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں کچھ ایسے ہی کمال کی ویڈیو لے کر آئیں جو کیمیرہ میں ریکیٹ نہ ہوتی تو یقین ہی نہیں آتا تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں اور اس چور کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا جب اس نے لڑکی کو گلی میں اکیلے جاتے ہوئے دیکھا تو بائیک سائیڈ پر کھڑی کر کے اس لڑکی سے پرس چھین کر بھاگنا شروع کیا لڑکی نے بھی بدلے میں اس کی بائیک لے کر چلی گئی اور چور اس لڑکی کو دیکھتے ہی رہ گئے دوستو کچھ چوروں کی قسمت اچھی ہوتی ہے تو کچھ کی بہت خراب اس چور کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا اس نے جب سڑک پر ایک اکیلی لڑکی کو دیکھا تو اس نے پیچھے سے جپڑ لگائی لیکن وہاں موجود سڑک پر ایک کتہ اس چور پر حملہ کر دیا اور چور کو بھاگنے پر مجبور کر دیا اور اس طرح لڑکی سیف لی اپنے گھر چلی گئی دوستو یہ واقعہ دوہزار سولہ کا ایک چور گھر کو کھالی دیکھ کر اس کا تعلہ توڑنے کی کوشش کر رہا تھا اسی دوران گیٹ ٹوٹ کر اس چور کے اوپر گر گیا اور چور بہت بری طرح زکمی ہو گیا اور چور وہاں سے نو دو گیارہ ہونے میں یہ اپنی بھلائی سمجھی دوستو کچھ انسان ریئر میں حمد والے ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ خاتون ہے لٹیرے ایک جلری شاب کو لوٹ رہے تھے یہ خاتون دور سے ان لٹیروں کو دیکھ رہی تھی اور وہاں سے بھاگتے ہوئے آئی اور ان لٹیروں پر اپنے پرس سے حملہ کر دیا اور لٹیرے پریشان ہو کر بھاگنے لگے بھاگتے ہوئے ایک لٹیرے کو اس خاتون نے پکڑ لیا اور اس کو پولیس کے حوالے کر دیا امریکہ میں ایک چور کو چہرہ چھپانے کے لیے کچھ نہ ملا تو اس نے اپنے سر پر ایک بالٹی رکھ کر چہرہ چھپا دیا اس چور نے جب ایک سٹور کھالی دیکھا تو اس نے جلدی سے ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی اور چوری کر کے فرار ہو گیا پھر بھی اس کی شناخت ہو گئی کیونکہ اس چور میں جس کونے سے اس نے بالٹی اٹھائی تھی وہاں سے بھی ایک کیمیرہ لگاوا تھا جس کی وجہ سے اس کو پولیس نے شناخت کر کے پکڑ لیا دوستوں لٹیروں کو دیکھ کر ہر انسان ڈر جاتا ہے خاص کر عورتیں زیادہ ڈر جاتی ہیں اور لٹیروں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ عورتوں سے جلد لوٹ کر فرار ہو جائیں لیکن اگر گلتی سے کسی کراٹی آفتہ عورت سے پالا پڑ جائے تو اس چور کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ہوا ہے اس چور نے جیسے ہی لڑکی سے موبائل چینہ تو اس نے زوردار پنچ مار کر اپنا موبائل چین لیا اور اسے اچھا سبق زکایا اور اسے بھاگنے پر مجبور کر دی دوستو آپ سب نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چور کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنا چہرہ چھپا کر چوری کرے اور اس طرح اس چور کی شناخت بھی چھپ جاتی ہے اور چوری بھی بڑے آرام سے کر لیتا ہے لیکن اس چور کا انداز ہی الگ ہے یہ اپنے چہرے پر بالو لگا کر آگئے اور اس طرح گھر کا قیمتی سامان صاف کر دی ہے یہ واقعہ دوہزار اٹھارہ کے قسمس کے چند دن کا پہلے کا ہے لیکن سی سی ٹی وی ریکارڈ کے ہونے کے باوجود اسے پولیس ابھی تک نہیں ڈون پا آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا چور کو چوری کرنے کے لیے اگر کچھ نہ ملے تو جو سے ہاتھ آتا ہے وہی چوری کر لیتے ہیں کئی چور اس ٹور میں کھانے کے شاہ چوری کرتے ہیں لیکن یہ قصہ تھوڑا مختلف ہے اس خاتون نے بڑے ہاتھ مارنے کے چکر میں چار استریان چوری کر لی لیکن یہ سی سی ٹی وی کے میرا میں ریکارڈ ہو گئی اور گارڈ نے اسے پکڑ لیا اور اس طرح سوفیہ پکڑی گئی اور اس کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا موسیقی 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 موسیقی